قرآن خلاصہ پارا ون اگر آپ کو رہنمائی کرنے والی کتاب بناو تقوی اختیار کرو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاؤ نماز قائم کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو قرآن پر اور پچھلی ساری کتابوں پر ایمان لاؤ اور آخرت پر یقین رکھو زمین میں فساد برپا نہ کرو زمین کو سوارنے کا کام کرو ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا مت کرو اللہ کی عبادت کرو اس پر ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو اللہ سے کیو ہوئے وعدے کو مت توڑو اللہ نے جسے جڑنے کا حکم دیا ہے اسے جڑو یہ زمین تمہارے لئے بنائی گئی ہے تم کو خلیفہ بنایا گیا ہے تم اس خلافت کا حق ادا کرو اس زمین میں فساد مت پھیلاؤ خون خرابہ مت کرو شیطان سے ہوشیار رہو کبھی بہکا دے تو فوراں توبہ کرو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ کے اہد کو پورا کرو اللہ سے ڈرو اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ اور اللہ کی آیتوں کا سعودہ مت کرو اللہ کی ناراضگی سے بچو حق کو باطل سے الگ رکھو حق کا اعلان کرتے رہو نماز قائم کرو زکاة دو اور رکو کرنوے والوں کے ساتھ رکو کرو لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اپنے آپ کو ہرگز مت بھولو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو اور اس کے لئے اپنی زندگی میں خشو پیدا کرو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھو کہ رب سے ملقات کرنی ہے اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے اس روز اپنے انجام کی فکر کرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی کسی سے فدیہ نہیں لیا جائے گا اور کسی کی کسی سے مدد نہ ہو پائے گی بنی اسرائیل کی رداد غور سے پڑھو ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تم احسا مت کرنا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑایا تم احسا مت کرنا انہوں نے اللہ کی شریعت کو پامال کیا تم احسا مت کرنا انہوں نے اللہ سے کیا ہوا ہر اہد توڑا تم احسا مت کرنا بندگی صرف اللہ کی کرو ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو رشتداروں یتیموں مسکینوں کا بہت خیال لکھو اور نماز قائم کرو اور زکاة دو ایک دوسرے کا خون مت بہو ایک دوسرے کو بے گھر مت کرو ایک دوسرے کی حق تلفی اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی مت کرو اللہ کی پوری کتاب پر ایمان لاؤ اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لو جادو اور اس جیسے کفر کے سب کاموں سے بچو اللہ کی آیتوں کا غلط استعمال مت کرو ایسے کام مت کرو جن سے تمہیں یا لوگوں کو نقصان پہنچے شوہر اور بیوی سے رشتے کی حفاظت کرو اور اس میں درار مت ڈالو اللہ کی کتاب سے اس طرح رشتہ قائم کرو جس طرح اس کا حق ہے نماز قائم کرو اور زکاة دو اور اپنے آخرت کے لئے اچھے عمال آگے بھیجتے رہو جھوٹی امیدیں مت باندھو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو اور بہترین کاموں سے زندگی کو سجاؤ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنا اور اللہ کی مسجدیں ویران کرنا بہت بڑا ظلم ہے اس طرح کے ظلم سے بہت دور رہو دوسروں کی خواہشوں کی پیروی مت کرو اللہ کی ہدایت کی قدر کرو اللہ کی کتاب کی اس طرح تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے ابراہیم تم سب کی امام ہے ان کے عظیم نمونے سے اپنی زندگی کو روشن کرو ظلم سے بچو ابراہیم کی سرگرمیوں کا مرکز خانہ کعبہ تھا تم اسے اپنی مسجد بناو خانہ کعبہ اور ہر مسجد کی پاکیزگی کا خیال رکھو اللہ کی فرما بردار بن جاؤ اپنے قربان گاہیں تلاش کرو اللہ کی رحمت کے طالب بن جاؤ اللہ کے رسول کی مشن کے علم بردار بن کر قرآن کی آیتیں سناؤ کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرو اور لوگوں تک بھی اس تعلیم کو پہنچاؤ اپنا تسکیہ کرو اور لوگوں کا تسکیہ کرو ابراہیم کے راستے کا خوش دلی سے اختیار کرو وہ راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پورے کا پورا رب العالمین کے حوالے کر دو خود بھی سچے مسلمان بنو اور اپنے بچوں کو سچا مسلمان بنانے کی ساری کوشش زندگی بھر کرتے رہو اپنے سلسلے میں فیصلہ کرو کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں اور بچوں کو بھی مرتے دم تک اسی کا نصیحت کرتے رہو اپنے بچوں کی دلوں میں دین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دو بہت سے لوگ دعویٰ کریں گے کہ ان کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے مگر تم تو بس ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو وہ ہنیف اور یکسو تھے سارے نبیوں کا راستہ اسلام کا راستہ تھا تم بھی اسی راستے کو اختیار کر ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ اور ان کے درمیان کوئی فرق نہ کرو اپنے مسلم ہونے کا اعلان کرو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح سچے مومین اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے یہاں اللہ کا رنگ ہے اسے اختیار کرو اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے اس لئے اس کے علاوہ ہر رنگ سے بیزاری کا اعلان کر دو یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ مت اختیار کرو تمہیں جو راستہ دکھایا ہے اس پر اتمنان کی ساتھ چلتے رہو تمہیں اپنے عمال کا جواب دینا ہے اور اپنی کمائی پیش کرنی ہے موسیقی